اللہ و اللہ و اللہ اوضباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لائکِ حمد بھی سنا بھی تو میرا معبود بھی خدا بھی تو تیرے اثرار کون جان سکے سب میں موجود بھی اور جدا بھی تو تجھ سے ظاہر ظہور ہے سب کا اور ظہوری کی ہے صدا بھی تو مولا صلی اللہ وسلم دائم نابدہ علیہ حبیبی کا خیر الخلق کل لہمین ناظرین اے کرام آج دو ربی النور شریف ہے اور ہمارا خصوصی ربی اللہ کا یہ پروگرام نوید ساہر روائلیو سے آپ سارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کابش کو قبول و موضوع فرمائے آج ہمارے ایمان میں ہمارے پینل میں ہمیشہ کی طرح قبلہ حضرت علامہ صوفی عبدالسطار شافی چشتی نظامی صاحب بھی جلوہ گر ہیں قبلہ آپ کی تشبابی کا بہت شکریہ آپ نے آج پھر وقت عطا فرمایا ہے ان کے ساتھ ساتھ باسلاحیت باریش سنا خان قبلہ محترم صاحب زادہ احمد حسن نقشبندی بھائی آپ تشریف لائے آپ کا شکریہ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ابرتہ ہوا اور نام جو حضور کی نات کے حوالے سے مصروف عمل ہیں جناب قبلہ ذل کرنین علوی صاحب آپ کی تشبابی کا شکریہ مفتی صاحب آج ہمارا موضوع اور ہمارے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کس حوالے سے کرنا چاہیے ایک تو پچھلا پروگرام ہم نے درود و سلام کے حوالے سے کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے سوشل میڈیے پہ جتنی ویورشپ اس کی آئی ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی عالم دین سے وہ باتیں پوچھ کے پھر جواب دیا جائے تو اس حوالے سے بھی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے بعد جو ہے وہ مستفید ہوں گا ذرا آج کے سبجیکٹ کا کچھ اناؤنس ہمارے ناظرین کے لئے جی بہت شکریہ تر بھائی بلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم دیٹیل سے گفتگو کرنے کی پسوش کریں گے میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا علامہ صاحب ملاد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا وسیع اور عریض لفظ ہے کہ جو اپنے اندر ساری کائنات پر سموئے سبحان اللہ یہ محبوب اگر آپ نہ ہوتی تو قدس نہ ہوتی کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ مقصی صاحب برادرم سہیدی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی ویادہ بار سعادت اور وہ حدیث قدسی جس میں اللہ قدس نے اشارت فرمایا لولاکا لما اخلاقتو لفلاک بل اردین اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم ارد و سما کو پیدا نہ فرما چاہیں بلکہ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہم اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کریں تو پتہ چلا پوری کائنات کا جو وجود ہے وہ صدقہ مصطفیٰ علیہ السلام بلکہ اللہ قدوس کا ظہور بھی صدقہ مصطفیٰ میں ہے اور اگر آپ کی توجہ کچھ پیچھے لے جاؤں بہت پیچھے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ کنتو کندن مقفیان فا احبابتو انعورفا فاخلقت الخلق میں ایک چھپا ہوا خوزان ماں تھا فا احبابتو مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں فاخلقت الخلق میں نے کائنات کو پیدا کرتا تو اللہ قدوس پہلے مقفی تھا اس کی شان باطن میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شان ظاہر کا ظہور فرمایا ہے حدیث کچھ سے ایک مطابق وہ بھی صدقہ مصطفیٰ میں ہے ناظرین اکرام یقینا آقا علیہ السلام کی بلادت باسعادت جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختی مقامات پر کئی جہاز سے آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار فرمایا ایک مقام پر شاد فرمایا قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَهُ محبوب علیہ السلام فرما دیجئے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے فضل پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں چاہیے کہ خوشی منایا گویا کہ قرآن مجید نے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم اتا فرمایا وہی قرآن جو ہمیں اللہ کی بہدانیت انبیاء علیہ السلام کی شان اصحاب و اہلِ بیتِ اطحار اور اولیاء کاملین کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہے اور عبادات کا حکم دیتا ہے اسی قرآن نے کہا جب رب کا فضل ہو جائے رب کی رحمت ہو جائے تو خوشی منایا کرو اچھا علامہ صاحب قرآن کی اس آیت کو جس کو آپ نے ریفرنس بنایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے رکھیں کہ فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے قبلہ موسی صاحب اگر تفاصیر میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو فضل ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت عزمہ ہے سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے بہت خوب یعنی فضل سے مراد بھی رسول اور رحمت سے مراد بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ بے شک اور پھر اس آیت کا ترجمہ یہ بنا کہ جب میرے فضل اور میری رحمت کی صورت میں تجھے ذات مصطفیٰ ملے جی بے شک پھر خوشیاں منایا تھے کیا بات یعنی فضل بھی اور رحمت بھی حضور سرکار دعال بے شک ناظرین اے کرام ہم نے خوشگلو سنا خان جو ہے وہ بلوائے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور گجرمالہ کے سرزمین سے صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی تشریف لائے ہیں احمد بھائی آج ہم نے آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے کچھ خوشا چینی شیر جو ہیں وہ آپ ہمیں اس پروگرام میں شامل کریں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کلام والا حضرت کا جو بڑا بڑا معروف کلام ہو وہ آج ہمارے لازم مجھے اللہ حضرت کا بڑا ہی افرت کلام جو بلادت کے حوالہ سے ماشاءاللہ خوشا چینی سنگیان دوسرک بیسی اللہ اللہ بیسی اللہ اللہ خوشاہ کیا بات بے شک بے شک سبح و تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبح و تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سبح و تیبا میں ہوئی سبح و تیبا میں ہوئی سبح و تیبا میں ہوئی آیا ہے تارا نور کا سیوی صاحب جو گدا دے کونیے جاتا ہے تورا نور کا جو گدا دے کونیے جاتا ہے تورا نور کا نور کی سرکار ہے بے شیف بے شیف بہت 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 کونیے جاتا ہے موسیقی 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 میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا شکر قدر نور کا آیا ہے تارا نور کا مشاء اللہ سبحان اللہ اور میں جی کہتا ہوں کہ بڑے خوبصورت حسن انداز سے مرامی محفرم صاحب زادہ حسن نقشب علی صاحب نے عالی حضرت اللہ علیہ کے طویل کلام میں سے اختصار کے ساتھ شید پیش کرنے کی سادت حاصل کیے آئیے ناظرین ایک اور صنعہ خان ہمارے ساتھ ذلقر نین علی صاحب آج آپ کیا پیش کرنے ہیں بسم اللہ حضور میری تو ساری بہار حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ عالم اسلام کی ایک معروف نات ہے بسم اللہ حضور حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کیا بات کیا بات حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے گریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے گریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ 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 کہا وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی اللہ اللہ بہت ہوگا کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی بہت ہوگا یہ حاضری کا سبب بہت 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 آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بہت بہت آپ سے ہے میں پہ قرار تا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں میں یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات حیات کا دار امدہ آپ سے ہے میری حیات کیا بات کیا بات ہوں آپ میرے ہیں میری حیات حیات کا دار امدہ آپ سے ہے میں بے قرار تا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تا میرا تا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حسار میں رکھنا دیار نور کے قرب جوار میں رکھنا جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں ہمیں جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں ہمیں بھی شاہِ مدینہ شمار میں رکھنا ناظرین اکرام پروگرام نوید ساہر اپنی جلوگری کے ساتھ آپ کے سامنے جلوگر ہے چھوٹی سی بریک کا وقت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں